کہ اللہ تعالیٰ نے اس عومت کے بچوں کی سینوں کو قرآنِ قریب کی افاظت کا ذریعہ بنایا ہے کیونکہ قرآنِ قریب اللہ محفوظ سے اتارا گیا ہے اللہ محفوظ اللہ محفوظ سے ہمارے پیغمبر کی دل پر نازل کیا گیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَا جبرید علیہ السلام نے اس کو پیغمبر آپ کی دل پر اتارا ہے اللہ قلب کا یعنی اللہ محفوظ کے بعد دنیا میں اس کا بہترین مقام ہمارے پیغمبر کا دل تھا پیغمبر کا قلب اتھار جو اللہ محفوظ کی ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اس کے بعد ان بچوں کی دل ان علماء کے دل ان مسلمانوں کے پھر جس میں قرآن محفوظ ہے یہ اللہ محفوظ کی ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اس لئے حدیث میں آدھا ہے اللہ تعالیٰ لَا يُعَذِّبُ قَلْبَ وَعَلْ قُرْآنِ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دیں گے جس دل نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اور جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا ہے حدیث میں آدھا ہے یہ ویران گر ہے یہ ویران گر ہے کیونکہ قرآن کریم کا کوئی حصہ اس میں محفوظ نہیں ہے جو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایک سو اچھوڑا صورت ہے تیس پارے کتنے قلمات ہیں کتنے خروف ہیں اور پھر ایک حرم پر دس نہیں کیا ملتی ہے اس کے حساب ملائے جائے تو ایک ختم پر ایک مسلمان کو کتنی زیادہ نیگیاں ملتی ہے اور ایک نیگی دس پارے حدیث میں آدھا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من قرآن حرف من کتاب اللہ فلہو حسنا جو قرآن کریم کے ایک حرف پرتا ہے اس کو ایک نیگی ملتی ہے پھر آپ فرماتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علیف لا میم یہ ایک کلمہ ہے بلکہ علیف یہ ایک حرف ہے لا میم دوسرا حرف ہے میم تیستہ حرف ہے یعنی علیف لا میم ایک شخص پرتا ہے تو اس کو تیس نہیں کیا ملتی ہے تو صحابہ ادران کا جو طرز عمل ہے وہ اس بارے میں اس طرح تھا کہ ایک طبو قرآن زیادہ پرتے دے کسرت سواب کیلئے اور ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن میں غور و فکر کر دے دے تو پھر بہت زیادہ وقت لگتا تھا آج ہم لوگ ایک طریقے پر عمل تو کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں زیادہ ختم کر رہے ہیں کہ زیادہ عجر ملے گا لیکن اللہ توارک و تعالی نے اس کو نازل کیا ہے اس کو پڑھنے کیلئے نہیں کیا اللہ فرما دے کتاب انزلناہ علیکم مبارک یا عظیم کتابیں پیغمبر ہم نے آپ کے طرف نازل کیے مبارک و برکت والا ہے خیر یا خیر ہے اس کے ادر شرق نہیں کیا جو شخص دنیا چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑے جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا قرآن پڑے اور جو دنیا آخرت دونوں چاہتے ہیں تب بھی وہ قرآنی قریب سے وہ حاصل کر سکتے ہیں مبارک مبارک کتابیں ایک آج یہ قرآن کی ساتھ وہ عبستہ ہوتا ہے اس کے عمر میں اس کے وقت میں اس کے مال میں اس کے ار چیز میں درکت آ جانی ہے لیکن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے لیئے دب برو آیا دی ہی تاکہ مسلمان اس کے عاتوں میں غور اور فکر کریں ولیتذکر اولوالالباق وقلمن لوگ نصیحت اصد کریں لیکن آج اس عمد کا عربیہ یہ ہے کہ سوا کی نیسے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں بری زندگی لیکن جس مقصد کیلئے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے اس کیلئے وقت نہیں ایک ایک لبس کو سیکھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ اس قرآن کا حق ہے دنیا جو کوئی کتاب الفاظ کے حق پر ہم نہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو ایک قرآن ہے جو صرف ہم سواب کی نیسے پڑھتے ہیں صحابہ اکرام اس کو رسائل من اللہ اللہ کے طرف سے بیغامات سمجھتے تھے یہ اللہ کے طرف سے بیغام آیا میں اسی لئے اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے سورة بقارہ پر دس سال لگائے کتنے سال لگائے دس سال اس کے بیٹے عبداللہ نے عمر نے آٹھ سال لگائے وہ عربیدان کے ان کو عربی بھی آنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیات پڑھتے ہیں ان دو عذبوں بہنم عبادوں و ان تغفر لہوں بہنم کانتالعزیز الحکیم صبح ہو جاتی ہے کونی بات ایک آیات ایک آیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آن سنی اِنَّ عَذَابَ رَبَّكَ الْعَوَاطِعْ مَا لَهُو مِنْ تَعْفِعَ اتنا اثر ہو گیا کہ بیمار مر گئے اور کئی دن تک لوگ اس کی عادت کر رہے اس لئے کہ وہ قرآن کو سمجھتے بھی تھے آج لوگوں کے پاس ہر چیز کا وقت ہے لیکن درست قرآن سیکھنے کیلئے سمجھنے کیلئے وقت نہیں ہے وہ یہ سمجھ ذمہ داری کیلئے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ذات کا پیغام ہے میں اس کا مخاطب ہوں میں اس کو سمجھوں گا نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ علماء کی کتاب ہے اور لوگ اس کا ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ میں تو عالم نہیں ہوں میں نہیں سکھوں گا تو پوری زندگی وہ اندھیرے میں رہتا ہے اور الفاظ پڑھتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کس میں نہیں جائے